اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب رحمت کرتی ہیں اللہ کیونکہ ہم سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم بنائیں گے انڈا کاری یعنی کہ آلو انڈے کی بہت ہی آسان رسپی آپ گوشت کو بھول جائیں گے اتنی مزے کی یہ ٹیسٹی رسپی ہے نا اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ آٹھ ہمارے پاس انڈے ہیں آدھا کلو ہمارے پاس آدھوں ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز ہے ایک چمچ لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ سرخ مرچ پورڈر ایک چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ پساوا دھنیا ایک چائے کا چمچ ہے ہمارے پاس حلدی پورڈر دھنیا گارنیشنگ کے لیے گھی ہم نے گرم کر لیا پہلے سے اس کو ہم بران کر لیں گے ہلکا سا گولڈا ہم بران کر لیں گے بہت مزی کی رسپی آئی ہے آپ گوشت کو بھول جائیں گے آلو کو ہم نے اس طرح سلائس میں کٹ لیا اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے سائز کے لیے اور اس کو ہم نے اس طرح بڑے سائز میں سلائس میں کٹ لیا میں پھر بھی ایسے دکھا دیتی ہوں کہ کوئی مسالہ میرے سے مش ہو گیا بتانے میں تو آپ کو میڈیو میں شوٹ ہو جائیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں ایک بادیان کا پھول جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی وہ بھی ہم اس کی رسپے میں ایڈ کریں گے یہاں پہ اب ہم سارے مسالوں کر لیں گے کٹھا یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے لگ لگ سے دکھا رہے تھے اب ہم اس کو سارے مسالوں کو میں ہم روٹین میں ایک ہی جگہ پہ رکھ کے ہم سارے مسالے ڈالتی ہوں لیکن آپ کی سہولت کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے ہم سارے مسالے لگ لگ سے شو کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اسی اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ پیاز ہماری جلے اب ہم ہلکی گولڈن براؤن ہو جی گی تو ہم یہ مسالہ اس میں آٹ کر دیں گے یہاں پہ ہماری پیاز ہو گئی اب گولڈن براؤن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی مشکوہ آ رہی ہے اب ہم اس میں سارے یہ مسالے ہم نے جو کٹھے کر دیئے تھے آپ کو دکھانے چاہیے ہم نے ایک سکتے کر دیئے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے یہ ہم نے سارے مسالے اچھی طرح سے برطن کو ساف کر لیا اس مسالے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ یہ اوپر سے موٹا موٹا نظر نہ آئے کیونکہ گوشت میں مستی ہوتا ہے کہ مسالے ہم پہلے سے ڈال چکے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے گھل جاتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننا بڑھتا ہے تاکہ یہ پیاز اور لسن اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کو ہم تھوڑا اور پانی ڈال کے اس کو ہم میں تو ایک ایسے کرتی ہوں کہ ایک دو منٹ کے لیے ویٹ لگا دیتی ہوں تو اچھی طرح سارا مسالہ گل جاتا ہے اس کنڈیشن میں آکے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا زیادہ پانی اس میں ڈال دیا اس کے مسالے میں اب اس کو میں ویٹ لگاؤں گی اور پانچ منٹ کے بعد میں اس کو بھون لگا ہوں اس مسالے کو کیونکہ آلو ہمارے بوائل ہوتے ہیں علو انڈوں میں انڈا گاری کے سالن میں تو اس میں پھر میں ویٹ لگاتی ہوں کیونکہ تمارٹر بالے دفعہ گلتا نہیں ہے اور سائز میں بڑی پیاز ہوتا ہے وہ بھی گلتا نہیں ہے اس کے لیے میں پھر ویٹ لگاتی ہوں اب میں اس کنڈیشن میں سے ویٹ لگاؤں گی کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بھوننے گزا میں نے اس کو میڈیوم فلیم پہ ویٹ لگا دیا 5 سنٹ ہو چکے ہیں پانی پھشک ہو چکے ہیں پانی پھشک ہو چکے ہیں بلکل گل چکے ہیں کماتر اور پیاس بھونیں گے تو یہ اچھی طرح سے بھول جائے گا ہمارا مسالہ بلکل اس طرح سے مرس ہو چکے ہیں سکے کرکے ہیں مرچے coffered کرو مصرح بیاں مصرح بیش مصرح مصرح بیاں مصرح بیاں مصرح بیاں چکے کرمیوں کامیر چکے کریں گھروں ایسا بیش مصرح بیاں وہ مصرح بیاں مصرح بیش مصرح بیاں بیٹ لگانے سے یہ مسالہ بہت جلدی مکس ہو جائے گا کیونکہ علو انڈوں میں علو ہمارے ابلے بہتے ہیں اس میں کہ مسالہ ہمیں اچھے طرح بھنا ہونے چاہیے گوڑھ کیا کوئی اور ایس کی ہوتی ہے تو اس میں کم بھنایے سے بھی گوڑھ سے گلنا شروع جاتا ہے کوئی اسی نہیں ہوتا ہے علو ابلے میں اسی ہمیں اچھے طرح بھنا ہوا اور پیاز بھائی مکس ہوئی بھی کریں سالہ گھون کی طرح بھی ٹھوڑ دیں سالے ابھی مکس نہ بہتے ہیں اس سے اللہ بہت مجھے شروع آ رہی ہے علو گوڑھ کو بھول جائیں گے گوڑھ کی رسکی کو بھول جائیں گے جب آپ یہ رسکے بنائیں گے یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اگر آپ ہمیں لائک دیں کمنٹس دیں اپنی رائے کر زہار کریں آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہوتا ہے ابھی میرے چینل کو سٹارٹ گے ایک ماں ہوا بہت مزی خشکواری ہے مسالہ اس کا پر لے بھوننے کا یہ فائدہ ہے بھائی لالو ہاں تو یہ بڑا راگان پر سلائیں گے دو ایک کتین لڑھ بھون کے پانے کال دیں گریبی کرنے آج پر لہ سٹارٹ گے ہم نے دو سٹیو میں بھون ہو دیا اب ہم اسے پانے کر دیں گے دو سٹ دھائی گلاس میں بھون دیا میں پانے کٹ کر دیا مرچے جو ہم نے نہیں کال دی بسم اللہ ہم ایک سائٹ پہ سالنہمارہ تیار ہو رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ ہم پھلکے اتار لیں گے بسم دارگاہ ہم پھلکے ہم پھلکے ہم پھلکے ہم پھلکے ہم پھلکے کیونک tir ہم پھلکے ہم پھلکے ہم پھلکے ہم پھلکے ہم پھلکے ہمارا سلن کھار ہو گئے دوسری سایڈ پر ہمارا سلن کھار ہو گیا دوسری سایڈ پر ہمارا روٹی کو پھلکے اکتار لیا بھانت میں نظر نہیں آ رہا بیا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سالہ نمارا سکریبہ رڈی ہے تھوڑی سے دیر ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چولہ میں نے بن کر دیا اب ہم اس میں دھنیا کریں ساتھ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب دون ڈوں کا بہت ہی مزیدار رہتی ہے اب ٹرائی کیجئے کہ بہت مزی خوش پاری ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ساتھ ہم نے پھلکے بھی اتار لیا دوسرے سائیڈ پر ٹی وی ورز کیسی لگیا آج کی ہماری آپ کو ریسپی بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس طرح بھوکا ٹائم ہوتا ہے عموما لنچ ٹائم میں سالہ نے یہ بناتی ہوں تو بھوکا شدید امتحان ہوتا ہے بنانے کے ٹائم بھی شدید بھوک لگی ہوتی ہے اور اوپر سے مزی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے گوشت کے سالن سے بھی زیادہ آپ یہ جب بنائیں آپ گوشت کا سالن بھی بھول جائیں گے وی ورز میرا کام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کیا کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں کمرز کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے وی ورز اللہ حافظ اللہ آپ کا حمد انعصر اللہ حافظ موسیقی